The title of this module is Moment of Inertia in Tensor Notation بیٹا میں ازیوم کرتا ہوں کہ آپ کو ٹینسر کے بارے میں آرڈی آئیڈیا ہوگا لیکن اگر فرض کریں اگر آئیڈیا نہیں بھی ہے تو میں آپ کو معمولی سے تھوڑا سا ایک چھوٹا سا انٹرڈکشن دیتا چلوں کہ بیٹا ایک ٹینسر نوٹیشن یہ ہمارے پاس ایک ہوتا ہے کارٹین ٹینسر ایک ہوتا ہے جنرل ٹینسر تو کارٹین ٹینسر میں ہمارے پاس کی ہوتا ہے اس کے کمپوننٹس ہوتے ہیں تین بسیکلی یہ کنسپٹ آپ کا اس تھی کے سے آیا ہے کہ آپ کو ہر دفعہ جس سے بلکل شارٹ بیٹا بتا رہا ہوں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا ٹائم کی وجہ سے لیکن آپ کو چھوٹا سا بتاتا چلوں کہ بیٹا ہمارے پاس جو ہے وہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ایکس وائے زی اگر تین کمپوننٹس ہیں تو انسٹیڈ آف کہ آپ مینچننگ کہ آپ ہر جگہ پہ آپ مینچن کریں کہ پہلا کمپوننٹ دوسرا کمپوننٹ تیسرا کمپوننٹ تو کیا ہے کہ اگر آپ نوٹیشن یوز کریں ایکس آئی سمپلی تو جبکہ آئی کی ویلیو جو ہے ون ٹو تھری ہو تو یہ بسیکلی آپ کا ٹینسر نوٹیشن بنتا ہے اس میں آپ کو کتن کوئی سمیشن سائن لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کو انڈرسٹوڈ بات ہوتی ہے کہ اگر ٹینسر میں بات کریں تو ایکس آئی مینس کہ اس کے تین کمپوننٹ ہوں گے تو اب بیٹا ہم شو کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے کہ to show that the 3x3 انرشیا میٹرکس آئی جبکہ آپ کے پاس جو ہے ریپیزنٹ کرتا ہے انرشیا کو تو آئی جے ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ آپ کے پاس انرشیا میٹرکس جو ہے اس میں کیا کہ چیزیں ہیں آپ کے پاس پرسٹ مومنٹ جو ہیں وہ آئی ایکس ایکس آئی وائی وائی آئی زیزی مومنٹ بھی ہیں اس کے لئے ہمارے پاس پرڈکٹ آف انرشیا بھی ہیں تو یہ ہمارے پاس ملا دیا جائے تو ہمارے پاس ایک میٹرکس بنتا تھا یہ اب آر ایڈی پڑھ چکے ہیں تو بیٹا آپ کے پاس یہ جو نائن ویلیوز ہیں اب اس کو 3x3 کا جو انرشیا میٹرکس ہے یہ آپ کے پاس is also a cartian tensor تو اس کے لئے ہم فردر آگے بڑھتے ہیں تو بیٹا ہم دیکھیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے انڈیکسنگ جو ہے وہ کس طریقے سم کر رہے ہیں دیکھیں کہتا ہے کہ here we have to distinguish between the particle index and the component index but this is important دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے پاس دو طرح کی اب index ہیں اب ہمارے پاس اگر ایک rigid body ہے تو اس کے اندر بہت سارے particles ہیں اب بیٹا ایک تو ہے particle کا index جیسے particle number 1 particle number 2 particle number 3 4 5 6 7 کوئی بھی particle ہے اس کی تعداد بہت زیادہ ہے ایک آگے ہے component index ہر particle کا جو اس کے movement ہے دیکھیں اس کے لئے 3 components ہیں x y z تو اس کے لئے ایک different use ہوگا index جبکہ آپ کے particle کیلئے index جو ہے وہ different use ہوگا تو بیٹا ہم کس طریقے سے index پہ لیتے ہیں کہتا ہے جی کہ the particle index which denotes particle number will be denoted by greek letter سے alpha بیٹا ہم اگر کہیں گے alpha particle تو اس کا مطلب alpha وہ جو ایک particle کا number ہے نام ہے and will take the value 1 2 سے لے کر n تک n particles ہیں تو اگر میں simply use کرتا ہوں alpha alpha 1 مطلب پہلا particle alpha 2 second particle 3 alpha n nth particle آپ کے پاس ہو گیا جبکہ آپ کے پاس the other hand آپ کے پاس component کی جو value ہے اس کو ہم لیٹن لیٹر سے represent کرتے ہیں that is such as i and will take the value 1 2 3 جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ Cartian tensor کے case میں آپ کے پاس جو value ہوگی وہ 1 2 3 ہوگی آپ کے پاس جب میں نے بات کی تھی کہ general tensor بھی جو ہے وہ آپ کے پاس exist کرتا ہے اس کے بعد Cartian tensor کے بعد اگلا جو step ہے that is about the general tensor تو اس میں اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس n dimensions جو ہیں وہ involve ہوتی ہیں لیکن وہ اس course میں آپ کے لئے اس کی ضرورت نہیں ہے تو پیٹا اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم ان notations کے حوالے سے بات کریں اور ہم نے یہ zoom کیا کہ ہمارے پاس جو particles کی تعداد ہے that is n particle تو ہمارے پاس پھر angular momentum کیا ہوتا ہے پیٹا ہم angular momentum کو آپ کو پتا ہے کچھ کا فامول ہوتا ہے r cross جو linear momentum ہوتا ہے جس کو p سے represent کرتے ہیں اب ہم alpha جو ہے وہ ایک particle کے طور پر represent کر رہے ہیں جبکہ alpha کی value جو ہے وہ once لے کر n تک ہو سکتی ہے تو پیٹا میں یہاں پہ mention نہیں کر رہا summation کے اندر کہ alpha کی value کتنی ہے لیکن ہمیں شروع سے پتا ہے کہ alpha کی value جو ہے وہ that varies from 1 to capital n تو پیٹا یہ فامولہ آپ کے پاس ہے alpha summation alpha r alpha cross p alpha تو آپ نے p alpha کی جگہ پہ آپ نے کیا کیا اس کو m v جو linear momentum کا فامول ہے اس کی جگہ پہ اس کو represent کر دیا where v alpha is the velocity of the alpha particle تو پیٹا فردر آگے بڑھیں گے تمہارے پاس کیا ہو جائے گا کہ اب میں نے کیا کیا کہ اس simply m alpha کو میں تھوڑا سا باہر لے آیا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ اس position پہ لے گیا ہوں تو r alpha cross v alpha اور جبکہ اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں کہ m alpha r alpha یہ دیکھیں یہ سیم چیز ہے جبکہ v alpha کی value کہتی ہے v کو in terms of omega آپ لکھ سکتے ہیں یا angular velocity آپ لکھ سکتے ہیں تو پیٹا آپ کے پاس یہ بن جائے گا v alpha is equal to omega cross r alpha تو اس کی value کو آپ نے simply substitute کر دیا یہاں پہ تو یہ آپ کے پاس expression بن گیا اب پیٹا ہمیں پتا ہے کہ چونکہ rigid body ہے تو لہذا ہر particle کی جو motion ہے کیونکہ body اس میں deformation تو possible نہیں ہے لہذا اس وجہ سے آپ کے پاس جو ہے وہ ہر particle کی same angular velocity موجود ہوگی at any time t لہذا ہم آگے بڑھتے ہیں تو اگر فردہ simplification کریں تو یہ مارے پاس پھر کیا بن جائے گا اسی formula میں simply آپ اس کو cross product کو open کر دیا ہے تو یہ آپ کے پاس expression بن چکا ہے that is m alpha times r alpha dot r alpha omega minus omega dot r alpha into r alpha simply آپ نے formula open کیا ہے یہ اس کی identity use کیا property ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد آپ دیکھیں r alpha dot r alpha کو r alpha square کر دیا اور جبکہ آپ کے پاس باقی چیزوں کو آپ نے بلکل بھی نہیں شیڑ باقی as such ویسی لکھی ہیں فردر آگے بڑھتے ہیں omega dot r alpha یہ دیکھیں اگر پیچھے والے expression میں دیکھیں یہ والا expression تھا اس expression کو اس کو چھڑنے کی ضرورت نہیں ہے باقی سب چیزیں ٹھیک ہیں omega dot r alpha تو اس کو ہم نے کیا کیا omega dot r alpha لکھا omega dot r alpha is equal to i is equal to one two three یہ i is equal to one two three میں کیوں use کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ آپ کے پاس omega is angular velocity تو اس والے سے ہم نے x y z component بسی کے دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس لئے ہم نے omega i use کیا یہ دیکھیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور r alpha پھر r بھی آپ کے پاس کیا ہے alpha particle کا position vector ہے تو اس کا مطلب یہ بھا کہ پھر اس کے جہاں again tین component ہوں گے i کا مطلب ہے 1 2 3 omega 1 r alpha 1 omega 2 r alpha 2 omega 3 r alpha 3 اس طرح سے آپ کے پاس different components ہیں اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں دیکھیں omega i تو احس ویسے ہی ہے تو r کی بجائے اگر دے دی اور دیکھیں i جو ہے وہ simply ایک سبسکرپٹ ایک نوٹیشن ایک letter ہے لٹن تو اگر میں i کی جگہ پہ ریپلیس کر دوں j سے تو کیا اس سے فرق پڑے گا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا لہذا میں اس کو j کی فام میں بھی لکھ سکتا ہوں یہ اور آئیت کمپوننٹ آف دیکھتے ہیں آئیت پارٹیکل کے لئے آپ دیکھتے ہیں آئیت آپ نے کیا کیا ل i is equal to summation alpha m alpha اور یہ تو دیکھیں وہی چیز ہے یہ سب آئیت پارٹیکل کے لئے سب کچھ ہو رہا ہے یہ سارا کچھ وہی ہے جس اس کی value جو ہے ہم نے اٹھا یہ اس کو add کیا بیٹا آپ نے دیکھیں j اسی مقصد کیا تھا کیونکہ آپ کا i already use ہو رہا ہے تو پھر اگر i اور j same رکھیں گے تو یہ confusion کا باعث بنے گا لہذا آپ نے j use کیا اگر یہاں پہ آپ نے omega i جو ہے یہ کیا ہے omega i is equal to omega j سمیشن omega j delta i j یہ ہم نے ایک property use کی ویلیو 30 سے ہوتی ہے کہ اگر component آپ کے پاس different ہو تو answer 0 آئے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جبکہ اگر component آپ کے same ہو تو وہ 1 آئے گا جیسے کہ اگر ایک matrix کے اندر دیکھیں i 1 1 r alpha li is equal to summation alpha m alpha اور r alpha square اور اس کی جگہ پہ آپ دیکھیں یہ omega j لہذا یہ بن گیا delta i j پھر باقی ساری چیزیں وہی ہیں فردہ solve کیا omega j کو آپ نے باہر لے لیا اور اس کے بعد آپ کے پاس simply اور کچھ difference نہیں جس اس کو لے جا چکے ہیں لہذا ہمارے پاس expression بن گیا ل li is equal to summation j omega j دیکھیں آپ نے جو رمیننگ part اس کو اپنے ij کا نام دیا تو یہ ij کا کیا ہے بسیکلی یہ آپ کے پاس اس کی value یہ پر لکھی بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین کے پر اور یہ آپ کے پاس inertia matrix ہے in tenser notation یہ آپ کے پاس required تھا جو آپ کے calculate کرنا تھا کہ inertia matrix in terms of tenser notation آپ پاس کیا چیز بنیں گے تو یہ expression جو ہے میٹھا آپ کو required solution دیتا ہے so this is the end of the module thank you very much